اعتقامی کا روائیاں جاری ہیں جوڈیشل کامپلیکس کے باہر صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے اسلام آباد پولیس کا کارکنان پر ربڑ کی گولیوں کا استعمال اسلام آباد پولیس کی جانب سے پی ٹی اے کے متعدد کارکنوں کو بھی گرفتار کر دیا گیا ہے آلی جا بولیوز کے نمائدہ ہمارے ساتھ ہے تازہ ترین صورتحال ہم ان سے معلوم کرتے ہیں یہاں کی جی آلی جا بتائیے گا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی آج جوڈیشل کامپلیکس پی سی ہم صبحوں سے ہی دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے غیر معمول انتظامات کیے گئے تھے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنمائے ان کو شدید تحفظات کا ازار بھی تھا ریٹ پٹیشن بھی دائر کی گئی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے سیکیورٹی سٹاف کو نہ لائرز کو اور نہ میڈیا کو داخل ہونے دیا جا رہا تھا اور اب لیٹس ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے گرفتار کر کے پریزن وین میں ڈالا جا رہا ہے ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے جس کی شدید مضمت بھی کی جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کی جانب سے اور فواد چودری صاحب نے ٹویڈ میں یہ کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے حکامات پر عمل درامت کرائے اسلام آباد کو ایک غزہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہاں پر صورتحال کشیدہ ہو رہی ہے اور اب چیئرمن تحریک انصاف کی آمد میں جب کچھ عرصہ باقی رہ گیا ہے کچھ ٹائم باقی رہ گیا ہے اس سے قبل یہ ایکشن جو ہے وہ سمجھ سے بالتر ہے جبکہ عدالت کی حکامات کے مطابق چیئرمن تحریک انصاف کو مکمل سکیورٹی سار میں عدالت تک پہنچانا پولیس کی ذمہ داری تھی لیکن اب یہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو یہاں پر گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جبکہ جی تیرہ جو علاقہ ہے اسلام آباد کر وہاں پر بھی کارکنان کی بڑی تعداد عمران خان صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے موجود ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ چھپیس نمبر چونگی جو پوائنٹ ہے وہاں پر بھی پولیس نے رکافٹے کھڑی کر دی ہے وہاں سے بھی لوگوں کو واپس بیجا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف کا جو اسکورٹ ہے جو اسکورٹ ہے اس کو یہاں سے پولیس حسار میں جی لیون تک پہنچایا جائے گا لیکن وہاں پر بھی پولیس نے عوام کو جانے سے روک دی ہے اور جی تیرہ سمیت یہاں پر بھی پولیس عوام کی بڑی تعداد عمران خان سے حسار ایک جاتی کے لیے موجود ہے صرف خواتین کارکنان کو تھوڑا سا آگے جانے کی جانت ہے لیکن جبکہ مرد کارکنان جو ان کو گرفتار کر کے پریزن وین میں ڈالا جا رہا ہے ٹھیک ہے آلی جا ہم آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے بہت شکریہ کارکن جو یہاں پر موجود تھے خان صاحب کے لیے جی تھرٹین میں بھی یہاں سے بھی کارکنوں کو گرفتار کیا